بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں خدا علم یزل کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چوتھے جانشین ہمارے چوتھے امام اور چہاردہ معصومین علیہ السلام کے چھٹے محترم فرد ہیں آپ علیہ السلام کے والد ماجد حضرت امام حسین علیہ السلام تھے اور آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جناب شاہ زنان عرف شہر بنو تھی بی بی شہر بنو بادشاہان فارس کے آخری بادشاہ یزد جرد کی بیٹی تھی حضرت امام سجاد علیہ السلام عبادت میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی جیتی جاغتی تصویر تھے ابن مسیب کا کہنا ہے کہ میں نے آپ علیہ السلام سے پڑھ کر کوئی متقی اور پرہیزگار نہیں دیکھا آپ علیہ السلام کا اسم گرامی علی، کنیت ابو محمد، ابو الحسن اور ابو القاسم تھی آپ علیہ السلام کے القاب بے شمار تھے جن میں زین العابدین، سید الساجدین، زوال سفنات، سجاد اور عابد زیادہ مشہور ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کا کہنا ہے کہ آپ علیہ السلام کو سجاد اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جب بھی آپ کے سامنے خدا کی کسی نعمت کا ذکر ہوتا تھا تو آپ علیہ السلام سجدہ میں گر جاتے تھے کسرت عبادت کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو زین العابدین کہا جاتا ہے اسی عبادت کا نتیجہ تھا کہ آپ کے موازے سجود پر اونٹ کے گھٹھوں کی طرح گھٹھے پڑ جاتے تھے پھر انہیں کٹوانا پڑتا تھا اسی لیے آپ علیہ السلام کا لقب زوال سفنات مشہور ہوا حضرت امام سجاد علیہ السلام کافلہ حسینی کے ساتھ کربلا آئے اور کربلا کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا شدید علالت کی وجہ سے آپ علیہ السلام کربلا میں شہادت کے درجے پر فائز نہ ہو سکے امام حسین علیہ السلام کے شہید ہونے کے بعد آپ علیہ السلام کے ہاتھوں اور پیروں میں بیڑیاں پہنا دی گئیں اور مخدراتِ اسمت و طہارت کو قید کر کے آپ علیہ السلام کے ساتھ کوفہ اور شام کے بازاروں اور درباروں میں لے جایا گیا نہایہ تکلیفیں اور ظلم برداشت کرنے کے بعد آپ علیہ السلام اور مخدراتِ اسمت و طہارت کو کیسے رہا کر دیا گیا اور آپ علیہ السلام مخدراتِ اسمت و طہارت کو لے کر مدینہ واپس آگئے مدینہ کے قریب آپ علیہ السلام کی زمینیں تھی آپ علیہ السلام زراعت میں مشغول ہو گئے اور اس زراعت سے مدینہ کے مساکین اور یتیموں کی رات کے اندھیروں میں چھپ کر کفالت کرنے لگے یزید کی موت کے بعد اس کے بیٹے کو خلافت کے لیے چُنا گیا لیکن یزید کے بیٹے نے تاج اور تخت کو ڈھکرا دیا بالآخر بنو امیہ نے متفقہ طور پر مروان بن حکم کو اپنا جانشین اور خلیفہ چُن لیا مروان کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان اس کا جانشین منتخب ہوا اس نے بنی زبیر سے جنگ کی اور ان کو شکست دینے کے بعد مملکت اسلامیہ کا اکیلا بادشاہ بن گیا اور حجاز میں اپنا گورنر حجاج بن یوسف کو ٹھہرا دیا حجاج بن یوسف نہائیت ظالم شخص تھا اسی زمانہ میں عبد الملک ابن مروان نے حکم دیا کہ علی ابن حسین کو گرفتار کر کے شام پہنچا دیا جائے چنانچہ آپ علیہ السلام کو زنجیروں میں جکڑ کر مدینہ سے باہر ایک خیمہ میں ٹھہرا دیا گیا ان مروانیوں کے دور حکومت میں امام سجاد علیہ السلام پہ نہایت ظلم اور ستم جاری رکھے گئے نہایت ظلم اور ستم کے بعد بادشاہ نے حجاج بن یوسف کو لکھا کے بنی حاشم کو ستانے اور ان کے خون بہانے سے اجتناب اور پرہیز کرے کیونکہ بنی امیہ کے اکثر بادشاہ انہیں ستا کر جل تباہ ہو گئی ہیں اس کے بعد عبد الملک کے زمانہ میں اولاد ابو طالب حجاج کے ہاتھوں سے امان میں رہی عبد الملک ابن مروان کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا ولید ابن عبد الملک اس کا خلیفہ اور جانشین منتخب ہوا یہ نہایت ظالم اور جابر شخص تھا اگرچہ امام سجاد علیہ السلام گوشہ نشینی کی زندگی بسر کر رہے تھے لیکن آپ علیہ السلام کے روحانی اقتدار کی وجہ سے بادشاہ وقت ولید بن عبد الملک نے آپ علیہ السلام کو زہر دے دیا اور آپ علیہ السلام اس طرح پچیس محرم الحرام کو درجہ شہادت پر فائز ہو گئے امام محمد باقیر علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ علیہ السلام کو مدینہ کے جنت البقی قبرستان میں دفن کر دیا گیا جب آپ علیہ السلام کو قبر میں دفن کیا گیا تو آپ علیہ السلام کی ایک ناکہ تھی جو گھر سے نکلی اور آپ علیہ السلام کی قبر مبارک پر آ گئی اس نے اپنا سینہ قبر سے رگڑا اور زور زور سے بلبلائی اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے کسی نے امام محمد باقیر علیہ السلام کو اطلاع دی کے ناکہ آپ علیہ السلام کے والد کی قبر پر بیٹھی رو رہی ہے آپ علیہ السلام تشریف لے گئے اور فرمایا اٹھ خدا تجھ کو برکت دے ناکہ اٹھی اور اپنے مقام پر آ گئی پھر کچھ دیر با ناکہ بے قرار ہو کر دوبارہ حضرت علیہ السلام کی قبر پر چلی گئی اور اپنا سینہ قبر متحر سے رگڑا اور بلبلانے لگی اس بار بھی امام محمد باقیر علیہ السلام تشریف لائے اور اسے واپس لے گئے پھر تیسری بار ناکہ حضرت علیہ السلام کی قبر مبارک پر پہنچ گئی کسی نے امام محمد باقیر علیہ السلام سے کہا کہ مولا ناکہ آپ علیہ السلام کے والد کی قبر مبارک پر پھر پہنچ چکی ہے آپ علیہ السلام نے اسے اٹھانا چاہا مگر وہ قبر سے نہ اٹھی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اسے کچھ نہ کہو یہ آپ علیہ السلام سے ودا کرنے کے لئے آئی ہے تین دن گزرے تھے کہ ناکہ بھی اس جہان سے رخصت ہو گئی یہ وہ ناکہ تھی کہ جس پر امام زین العابدین علیہ السلام نے چالیس حج کیے تھے اور آپ علیہ السلام جب بھی مدینہ سے روانہ ہوتے تو اسے کبھی بھی چابک نہیں مارا تھا اللہم سلِ علی محمد و آلِ محمد و اجل فراجہم